شہر میں آج مطلع جزوی طور پر عبرالود رہے گا محکمہ موسمیات نے شہر میں آج بادل برسنے کی نویت سنا دی ہے جبکہ موسم بھی خوشگوار رہے گا مزید بات کریں گے نمائندہ لاہور نیوز شہدیب شہزاد سے شہدیب قربانی کی تیاری سے پہلے ہی موسم اپنے رنگ دکھا رہا ہے جی بالکل تاہیر اگر لہور کے بدلتے موسم کے حوالے سے بات کرتا ہوں میں بتاؤں تو لاہور کا موسم میں بھی بھی کافی زیادہ خوشگوار ہے ہوا جو ہے وہ چاروں طرف چر رہی ہے البتہ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ اگلے تین دن تک جو ہیں وہ پارشیں لگتار ہونے کے امکانات ہیں اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ابھی کا جو لاہور کا درجہ حرارت ہے وہ اٹھائیس ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے اور اگر کم سے کم درجہ حرارت آج جو ہے وہ ستائیس ڈگری سینٹی گریٹ اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ چونتیس ڈگری سینٹی گریٹ رہے گا ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ تقریباً اسی فیصد کے قریب ہے اور اس کے ساتھ جو ہے ہوا کی رفتار وہ چودہ کلومیٹر پر گھنٹا ہے اب جیسے آگے عید کے روز ہیں تو عید کے روز شہری جو ہے وہ موسم کو بھی یہ چاہتے ہیں کہ موسم خوشگوار ہو اور اپنی فیملیس کے ساتھ جو ہیں وہ عید کے روز باہر بغاد کا جا کے رخ کر سکیں وہاں پہ اپنی فیملیس کے ساتھ جو ہے ولد فندوس ہو سکیں تو یہ بھی شہریوں کے لیے یہ بہت اچھی بات ہے کہ موسم عید کے روز خوشگوار ہوگا بارشیں بھی ہونے کے امکانات ہیں تو شہری جو ہے وہ پورے طریقے سے اس بات کو انجوائے کر سکیں گے شازیب محکمہ موسمیات نے کچھ مدید بتایا کہ یہ سلسلہ کب تک چلے گا کیا عید کی چھوٹیوں میں اور بالخصوص اسی ہفتے میں موسم اسی طرح سے رہے گا یا پھر اس میں تبدیلی آئے گی جی بالکل تاہر اگلے تین روز تک جو ہے وہ بارشیں ہونے کے امکانات ہیں اور موسم خوشگوار رہے گا البتہ اس کے بعد جو ہے وہ محکمہ موسمیات کے مطابق سورج بھی اپنی تاب دوبارہ سے دکھا سکتا ہے ٹھیک ہے موسم جو ہے وہ عید کے دنوں میں کم از کم اس طرح کر رہے گا اور لاہوریوں کی اور بالخصوص پنجاب والوں کی عید جو ہے وہ اچھی گزرنے والی ہے شکریہ شہزیب شہزاد